اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اَصْلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْأَشْرَفِ الْأَنبِعَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَائِينَ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَاخْلُ الْاُقْتَتَمِ اللِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ میرے محترم ناظرین اکرام السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیو ڈاٹ گرامر اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک سورہ البکرہ کی آیت نمبر 165 تک ہم نے پڑھا ہوا ہے آج انشاءاللہ دو آیات کور کریں گے 166 اور 167 سب سے پہلے آیت کا ترجمہ اور اس کے بعد کچھ آیت کو سمجھنے کیلئے چند باتیں اور پھر انشاءاللہ گرامر کی تفصیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تبرر اللذین اتبعو من اللذین اتبعو وراء الازاب وتقطعت بهم الاصواب وقال اللذین اتبعو لو ان لنا قرطا فنتبرر منهم كما تبرعو منا جب وہ سزا دے گا اس وقت قفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرویوں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے یوں اللہ ان لوگوں کے وہ عمال جو دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی رہ نہ پائیں گے ناظرین اکرام آپ نے آیات کا ترجمہ سنا ان آیات میں آخرت کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے جس میں ساری دنیا اللہ کے حضور اپنا حساب کتاب دینے کیلئے کھڑی ہوگی اور وہاں سے یہ حکم آئے گا وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ أَيْهُ الْمُجْرُمُونَ اے مجروموں تم یہاں سے ان متقی لوگوں سے یہ جنت والے جو لوگ ہیں ان سے ہٹ کر علیدہ ہو جاؤ وہ سب علیدہ کر دیے جائیں گے اور وہاں پہ پھر سب ایک دوسرے کے اوپر تانزنی کریں گے اور وہ جو لوگ ہیں جو دنیا میں جن کی پیروی کی جاتی تھی پیشوا بنے ہوئے تھے ان کے درمیان اور ان کے پیرووں کے درمیان تمام راتے کٹ جائیں گے اور وہ اپنے جو پیرووں ہیں جو ان سے پیچھے چل کر دنیا میں ان کے پیچھے شرک کے رستے پر چلتے تھے اور وہ انہیں بڑی بڑی امیدیں دلاتے تھے وہ یہاں تک پہنچ گئے مجروموں کی سف میں کھڑے ہوئے تو پھر وہ ان سے اپنے لا تعلقی کا اظہار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو ان کو اپنی پیروی کیلئے کچھ نہیں کہا تھا یہ تو خود ہی ہمارے پیشے چل رہے تھے اور پھر ان کے سب کے لیے جہنم جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا وہ سزاک تو ان کو ملے گی مگر وہاں پہ جو پیروی کرنے والے لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے کہ اے اللہ کاش ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے تو پھر وہاں جا کر ہم بھی ان سے لا تعلق ہو جائیں گے ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہو گئے ہیں اور دنیا میں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ نے اسی طرح ان لوگوں کے عامال ان کے لیے حسرت بنا دئیے ان کے وہ سارے عامال جو دنیا میں سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں جنت میں لے جانے والے عامال ہیں وہ ان کے لیے حسرت بن جائیں گے اور وہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور پھر ان کے لیے جو آگ میں جانے کا فیصلہ ہوگا پھر وہ اس سے کبھی بھی نہ نکالے جائیں گے محترم ناظرین آپ نے دیکھا یہ محول کہ آج دنیا میں جو پیشوا بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں چاہے وہ دینی لحاظ سے ہمارے لیڈر ہیں چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہمیں لیڈر ہیں جو دنیا میں ہمیں گمراہ کرتے ہیں اور ہمیں اپنے عامال سے غافل کر کے اور ان عامال کی پیچھے چلاتے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ جو بڑے بنے ہوئے لیڈر تھے دنیا میں یہاں پر وہ ان سے لا تعلق ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اور جو ان کی پیچھے چلتے تھے وہ سخت پر شیمان ہوں گے اور وہ کہیں گے کاش ہمیں زندگی میں ایک اور موقع مل جائے اور ہم دنیا میں جائیں اور ہم ان لوگوں کو اسی طرح جو ہے ان سے لا تعلق ہو جائیں اور ان سے ہم اپنی برات کا مظاہرہ کریں اور وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں لیکن یہ کبھی بھی وہاں سے پلٹ کر نہیں آسکیں گے کیونکہ دنیا تو ختم ہو چکی ہوگی تو آج دنیا میں اللہ نے ہمیں بتا دیا اور اس طرح کے واقعات قرآن میں بار بار اللہ تعالی نے جو ہے وہ نازل فرمائے ہیں کہ یہ واقعات ہوں گے وہاں پہ اور جو لیڈران ہیں اور جو پیچھے چلنے والے ہیں وہاپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کریں گے ایک دوسری کو پر تانو تشنیش کریں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا اور وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ان کو دورہ عذاب دے اور اس طرح کی باتیں اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ آخرت میں یہ کچھ ہونا ہے تو لہٰذا آج دنیا میں اس تم سنبھل جاؤ جن کی پیچھے چل رہے ہو ان کو جانچ لو کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ تمہیں کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اور خود پڑھ کر دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا اور دنیا میں کامیابی کیا جو ہے وہ کرائٹیریا ہے اور دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے تو یہ سب کچھ تب ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے اور پھر اس پہ چلیں گے اور یہ سمجھ کر پڑھنے اور چلنے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کم از کم اس قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ پھر آگے بڑھ کے تفاصیل پڑھیں اور پھر آپ گرامر سیکھیں تاکہ خود آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں کسی ترجمہ کی بھی موتاجی نہ رہے تو یہ ہے یہ کلام جو ہمیں دنیا میں بار بار ہمیں جو ہے وہ آخرت کی اہمیت اور اس کے اندر جو سزا اور جزا کا نظام ہے اس کی اہمیت بتا رہا ہے اور یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے اس کے لئے ہمیں جو ہے سمجھنے کا بار بار موقع دیا جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھ کر پڑھنے اور عمل کرنے والا بنائے اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرویوں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا از تبر اللہ زینہ جب لا تعلقی ظاہر کریں گے وہ لوگ از ظرف زمان تبر آفیل اور اللہ زینہ موصولہ تبر آ مادہ بار آرہ باب مزید فی کا تدبر آ ماضی کا پہلا سی گا تبر آ مدارہ کا پہلا سی گا یتبر آو تدبر آ یتدبرو تبر آ یتبر آو تبر آ کدر ہے تدبر آ کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر کے لیے وہ لا تعلق ہوا اللہ زینہ اتبعو من اللہ زینہ اتبعو جن کی اتبع کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی اتبعو یہ فعل مجہول ہے من اللہ زینہ مرکب جاری ہے اور اللہ زینہ موصولہ اور اتبعو یہ فعل معلوم ہے اتبعو مادا تابعین مزید فی کا باب اختلفا ماضی کا پہلا سی گا اتبعا مدارہ یتبعو اختلفا یختلفو اتبعا یتبعو اتبعو کدر ہے اختلفو کے وزن پہ ماضی جمع غائب مذکر انہوں نے اتبع کی لیکن ہم نے پڑھا یہ فعل مجہول ہے فعل مجہول اتبعو انہوں نے اتبع کی اتبعو ان کی اتبع کی گئی یہ فعل ماضی جمع مجہول جی ورعاو العذاب ورعاو العذاب اور وہ عذاب پا کر رہیں گے واؤ عطفہ اور رعاو یہ فعل ہے العذاب مفعول بہی ہے ورعاو العذاب مادا را حمزہ یا باب فتحہ ماضی کا پہلا سی گا را مدارہ یرا فتحہ یفتہ را یرا اس میں دیکھیں مادا میں حمزہ اور یا دونوں فرور حرف علت میں سے ہیں تو تعلیل کے بعد یہ فعل بنا رعاو یہ فتحہ کے وزن پہ ہے ماضی جمع غائب مذکر کے لئے انہوں نے دیکھا العذاب یہ مفعول بہی ہے اور یہ اسم منصوب ہے وَتَقَتْتْ اور کٹ گئے وَوِ اِسْمِ حَتْفَى اور تَقَتْتَعَتْ یہ فیل محنز ہے وَتَقَتْتْتْتْتْتْتْتْتْتِئَ gloves تَقَتْتْتْتْتْتْتْتْتْتْاتْتْتْتْا قَافْطَعَائِنْ باب ہے تدبرہ اور ماضی کا پہلا سی گا تَقَتْتْتَعَةْ مدارے یا تَقَتْتْتْو تَدبَّرَ یتدبرو تقتعا یتقتعو تقتعات کدر ہے یہ ماضی واحد غائب موانس کا سیگا مذکر و موانس ہم نے پڑے تھے ہوا مذکر کے لیے ہوتا ہے ہوا تقتعا اور ہیا موانس کے لیے ہیا تقتعات تقتعا اور تقتعات یہ موانس کے لیے بہم الاسبابو ان کے اسباب بہم یہ مرکب جاری ہے اور الاسبابو یہ فائل ہے یعنی کٹ گئے ان سے کیا وہ سارے اسباب وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا قَرَّةً فَنَتَبَرَّعَا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے وَقَالَ اُرْ كَهَا وَاوْ اسمِ عَتْفَعُوا اور قَالَ فَعْلَ ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا جنہوں نے اتباہ کی انہوں نے کہا الَّذِينَ اس میں محسولہ ہے اور اتبعُوا اس میں فیل ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَاوْ عَتْفَعُوا قَالَ فَعْلِ مازی واحد غائب کے لیے اللہ زینہ اسم موصولہ جمع کے لیے اور اتبعو یہ فعل ہے اگر فائل ظاہر ہو تو فعل کا سیغہ دیکھیں یہ وقالہ یہ واحد کا سیغہ ہے اور اللہ زینہ اسمیں یہ جمع موصولہ ہے تو بات تو جمع کی ہو رہی ہے لیکن فعل اسم قالہ کا لگا ہوا ہے اکیلہ ایک واحد کے لیے تو یہ اصول ہے کہ اگر فائل جملہ فعلیہ کی ترتیب کے مطابق فعل کے بعد آ رہا ہو اور تو پھر اس صورت میں فعل کا سیغہ ہمیشہ واحد کا استعمال ہوتا ہے البتہ مذکر فائل ہو تو اس کے ساتھ فعل بھی مذکر اور اس طرح موانس فائل ہو تو فعل بھی موانس لگے گا اتبعو مادا تابعین باب مزید فی کا اختلافہ اور ماضی کا پہلا سیغہ اتبعا یتبعو مدارے کا سیغہ اختلافا یختلفو اتبعا یتبعو اتبعو کدر ہے اختلافو کے وزن پہ ماضی جمع غائب مذکر کے لیے انہوں نے اتبع کی لو انہ لنا قررتن کاش ہمارے لیے واپسی ہوتی لو شرط ہے اور انہ حرف ناصبہ میں سے ہے لنا یہ مرقب جاری ہے اور قررتن اسم انہ ہے اور یہ منصوب حالت میں ہے فنتبرعا منہم تو ہم بھی لا تعلقی کرتے ان سے فاتفا اور نتبرعا یہ فعل منصوب ہے جواب شرط ہے منہم مرقب جاری ہے مدارے جمع متقلم مذکر کے لیے ہم لا تعلق ہوتے ہیں فاتفا اور یہ جواب شرط ہے اور فعل منصوب ہے نتبرعا کی بجائے یہ آیا فنتبرعا زبر کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ جواب شرط ہے اور جواب شرط کی وجہ سے یہ نصب حالت میں آیا اور جواب شرط کی وجہ سے اس کا معنی ہوگا تاکہ ہم ان سے لا تعلق ہوں جیسے وہ ہم سے لا تعلق ہیں کما مرقب جاری ہے اور تبرعو فعل ہے اور منہ یہ مرقب جاری ہے تبرعو مادہ بار آرہ مزید فی کا باب تدبرہ ماضی کا پہلا سی کا تبرعا مدارے یتبرعو تدبرعو تبرعو کہاں پہ ہے یہ تدبرعو کے وزن پہ ماضی واحد غائب مذکر وہ لا تعلق ہوئے تھے یعنی جیسے وہ ہم سے لا تعلق ہوئے تھے یوں اللہ ان لوگوں کے وہ عمال جو دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے کہ ذالکہ اسی طرح یہ مرکب جاری کا اور ذالکہ کا مرکب یوریہم دکھاتا ہے ان کو یوری فیل ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے ضمیر جمع غائب کے لئے یوریہم اللہ آمالہم حسرات علیہم دکھاتا ہے ان کو اللہ ان کے آمال جو ان کے لئے حسرت ہیں اللہ فائل ہے آمالہم یہ مرکب جاری ہے اور حسرات یہ مفعول بہی ہے اور یہ حسرات جو ہے یہ جمع مونس حالت نصب میں ہے تو حسرت کی جمع حسرات اور یہ زیر کے ساتھ بھی ہے لیکن یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ جو جمع سالم مونس ہوتی ہے وہ حالت نصب اور حالت جر دونوں میں یہ اسی طرح آتی ہے زیر کے ساتھ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ وہ آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے وَاوْ عَطْفَى مَا نَافِيَا هُمْ زمیر جمع غائب کے لئے بِخَارِجِينَ مُرَقِبِ جاری ہے بھی عروف جارہ میں سے اور آگے مِنَ النَّارِ بھی مُرَقِبِ جاری ہے تو الحمدللہ ہم نے آج وَن سِسْتی سیون آیت ختم کی اس کو دیکھا اس کو سمجھا اور اب ہم آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ کے جو ہیں ہدایات ان سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق اطاف فرمائے اور آخر میں ہم اپنے مقصد کو ظاہر کریں گے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین پر چلیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لئے مسلمان میں اس لئے نمازی وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام وَالَا رَسُولِهِ الْكَرِيمِ جزاکم اللہ خیرًا